ہائے گائز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے تو ٹوڈے آور ٹاپک is what is plug-ins کہ plug-ins کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے plug-ins کیوں بنایا گیا ٹھیک ہے plug-ins کس کام آتے ہیں کیوں use کرتے ہیں plug-ins کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا what is plug-ins ٹھیک ہے what is plug-ins plug-ins is a software add-on installed on program enhancing its capabilities ٹھیک ہے actually میں آپ کو خود اپنی طرف سے سمجھاتا ہوں اس کے بعد ہم ان کا دیکھیں گے plug-ins ہمارے پاس ایک ٹولز ہیں جو کہ ہم wordpress میں different features کو use کرنے کے لیے plug-ins کا استعمال کر کے اس feature تک رسائی حاصل کرتے ہیں wordpress plugin is a piece of software that plugs into your wordpress side plug-in can add new functionality or extend existing functionality میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی نئے feature کو use کرنے کے لیے ہم جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں یا پھر کوئی already feature ہے اس کو extend کرنے کے لیے بھی ہم plug-in کا استعمال کرتے ہیں wordpress plugin is a piece of software that plugs into your wordpress site plug-in can add new functionality or existing functionality on your site allowing you to create virtually and kind of website from e-commerce store or portfolios to directly site ٹھیک ہے یہاں پہ دوسری بڑھ دیتے ہیں is a small software application that extend the feature and function of a wordpress website وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ ہم wordpress کے different features کو use کرنے کے لیے plug-in add کرتے ہیں تو وہ feature add ہو جاتا ہے plug-in کس طرح کے ہوتے ہیں کیا کرنا ہوتا ہے plug-ins میں یہ چیزیں اب ہم جو ہے وہ discuss کرتے ہیں ہم یہاں پہ plug-ins کے option میں installed plug-ins پہ click کریں گے تو یہ already ہم plug-ins install کر چکے ہیں ان کے اوپر ہمیں لے کے چرا جائے گا یہ ہماری already installed plug-in ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ plug-ins ہمارے پاس installed ہے بڑی مزے کی بات یہاں پہ بھی screens option موجود ہیں یہاں پہ بھی ہم جو چیزیں automatic updates اور description مجھے یہ دونوں چیزیں ہی چاہیے اور ایک پیج پہ مجھے 999 چاہیے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ 20 کر کے apply کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں پہلی میں نے ads manager ad.txt manager جو ہے وہ activate کر رکھا ہے ٹھیک ہے اس کو deactivate کروں گا تو یہ ایڈ جہاں ہو جہاں میرے لگے ہوئے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں ان کو bulk action کر کے یہاں پہ دیکھیں کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں اس کو activate کر سکتے ہیں deactivate کر سکتے ہیں update کر سکتے ہیں delete کر سکتے ہیں auto updates کو enable کر سکتے ہیں auto updates کو disable کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی total plugins 9 ہیں اور جو active plugins ہیں آپ کی 8 ہیں اور جو inactive plugin ہیں وہ 1 ہے اور recently active جو ہم نے کی ہیں وہ بھی 1 ہے اور جس کی updates آئی ہوئی ہیں وہ کتنی ہیں وہ بھی 1 ہے auto update disable جن کی ہے وہ کتنی ہیں 9 ہے کیونکہ میں نے سب کی update جو ہے وہ disable کر رکھی ہے کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہر دفعہ نہیں ہوتا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی کوئی plugins ہماری update کرنے کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں ان کے فنکشنالٹی ان کے فیچرز یا وہ ورک کرنا چھوڑ جاتی ہیں یا دوبارہ سے ان کو update کر کے ان میں جو changes ہیں وہ لانی پڑتی ہیں تو اس لئے میں auto update نہیں کرتا میں اپنی مرضی کے مطابق دیکھتا ہوں کیا update آئی ہے پھر اس پھر اس کے مطابق میں اس کو update کرتا ہوں تو اسی طرح سے میں نے اب بھی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب دوسری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر اگر آپ کو new plugin add کرنا ہے تو add new کے اوپر جائیں گے آپ ٹھیک ہے یہاں سے جو plugin آپ add کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے popular میں جا سکتے ہیں recommended میں جا سکتے ہیں favorites میں جا سکتے ہیں یہاں سے باقی ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں فر ریزمپل میں یہ والی plugin اس کو add کرنا چاہتا ہوں jetpack کو پہلے نمبر پر اس کو install کریں گے اس کے بعد اس کو activate کر دیں گے ابھی یہ install ہو رہا ہے اب دیکھیں یہ install ہو گیا اب activate کریں گے تو یہ ہمارے wordpress کے اندر add ہو جائے گا آئی ہوپ آپ کو plugins والا portion جو ہے سمجھ آ گیا ہوگا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے بائے